امران خان کی گرفتاری سے پہلے ہنگامہ چل رہا ہے جمان پارک کے پاس پولیس پہنچی گرفتاری کے مرود میں سمرتکوں کا ہنگامہ پی ٹی آئی کے سمرتک ہنگامہ کر رہا ہے امران خان کی گرفتاری سے پہلے جمان پارک علاقے میں پہنچی ہے لاہور پولیس اسلام آباد پولیس لاہور پہنچی ہے توشہ خانہ معاملے میں امران خان فسے ہوئے ہیں لاہور پولیس بھی وہاں پارے ہیں اسلام آباد پولیس کی مدد کر رہی ہے کاربائی میں بادہ ڈالنے پر ایکشن کی تیاری ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر اس وقت جمان پارک علاقہ یہاں پر لاہور میں جہاں پر جمان پارک علاقے میں پہنچی ہوئی ہے امران خان کے گھر کے پاس اسلام آباد پولیس دو الگ لگ خورت سے وارن تو غیر زمان کی وارن بھی امران خان کے خلاف جاری ہوا ہے لاہور پولیس نے اس وقت چیتاولی دی ہے لاہور پولیس کی چیتاولی کاربائی میں بادہ ڈالنے پر ایکشن لیا جائے گا امران خان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے تصویریں ٹی وی سکرین پر اس وقت جمان پارک علاقے کی لاہور کے جمان پارک علاقے کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر امران خان کا گھر بھی ہے وہی پر پہنچی ہے اسلام آباد پولیس امران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی ہے حالانکہ لاہور پولیس نے صاف اور کڑا میسیج دیا ہے بادہ ڈالنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا تصویریں آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آجے جانڈیال ہمارے ساتھ لائیو اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہے ہیں آجے فیلحال جمان پارک علاقے جہاں کی جانکاری مل رہی ہے وہاں پہنچی ہے اسلام آباد پولیس لاہور پولیس نے صاف کیا ہے کہ اس بار اگر بادہ ڈالی گئی تو ایکشن لیا جائے گا دیکھیں راجیب بچھلے کئی دینوں سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ پولیس جو ہے مران خان کو ریس کر لے گی پولیس جو ہے جو بھی بادہ ڈالے گا ان کے خلاف مران خان ریسٹ ہو نہیں پائے ہیں یہ بھی سچا ہی ہے پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں جہاں پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ریسٹ ہو سکتا ہوں وہاں پر پی ٹی آئی ورکر کا جو ہے حضوم پہنچ جاتا ہے اور یہاں جمن پارک کی بھی اگر بات کریں تو آپ دیکھیں تو وہاں پر سیکڑو امران خان کے ورکر پہنچے ہوئے ہیں جن کے ساتھ اس وقت جھڑپ چل رہی ہے تو ایسے میں یہ کہنا کہ امران خان اس وقت جو ہے ریسٹ ہو جائیں گے یہ بڑا آسان نہیں ہوگا پولیس کے لیے کیونکہ ورکرز کی اگر بات کی جائے تو ایک پی ٹی آئی ورکر جو ہے پہلے ہی ایک جھڑپ میں جو ہے وہ مارا جا چکا ہے اور اس سے صاف لگتا ہے کہ امران خان ایک ڈھال بنا کر ان لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان میں یہ چیزیں جو ہیں بڑی عام سی ہوتی ہیں جب بھی آپ دیکھیں تو ستہ پر عبرتن ہوتا ہے تب وہاں پر کلیشز ہوتے ہیں جب بھی کسی جو راجلیتی جب کرنی ہوتی ہے دوسرے کے خلاف بیان بازیاں ہوتی ہیں تب وہاں پر بیباد ہوتا ہے تو اس وقت امران خان کے ریسٹ کو لے کر بیباد جو ہے وہ چل رہا ہے اور کب تک یہ بچ پاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا مگر ابھی بھی اگر بات کی جائے تو لگاتار اسلام آباد پولیس وہاں پر پہنچی ہوئی ہے لاہور پولیس کی طرف سے بیان جاری کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی بادہ ڈالے گا اس کو بکشا نہیں جائے گا مگر بکشنے کی بات اگر آئے گی تو امران خان کے ورکر جو سیکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ ہیں اور لگاتار وہ اور آ رہے ہیں وہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی کہ کتنی دیر تک امران خان جو ہے اپنی جو آرسٹ ہے اس کو بچا پاتے ہیں کیونکہ امران خان جانتے ہیں جب تک وہ باہر رہیں گے وہ بیان بیازیاں کرتے رہیں گے وہ لوگوں کو نیشن ایڈریس کے نام پر سمبودیت کرتے رہیں گے اور اپنی جو پولٹیکل ویل ان کی ہے جو پولٹیکل گراؤنڈ جو ہے اس کو تلاش رہے ہیں بوٹرز کو اڈریس کر رہے ہیں وہ ان کو آنے والے چناموں میں فائدہ دے سکتا ہے یہ ضرور امران خان جانتے ہیں یعنی یہ تیہ ہے کہ اس بار اسلام آباد پولیس اور لاہر پولیس مل کر ہر سنبھو کوشش کریں گے کہ آج اگر پہنچے ہیں تو آج امران خان کی کسی بھی صورت خال میں گرفتاری ضرور ہو بلکل کوشش یہی ہے کہ امران خان کی گرفتاری جلد سے جلد ہو سکے اسی چیز کو لے کر پریاس ہو رہے ہیں پولیس کا عملہ وہاں پر پہنچا ہوا ہے اسلام آباد پولیس اور لاہر پولیس لگاتار وہاں پر ڈٹی ہوئی ہے کتنی جھڑپیں وہاں پر چل رہی ہیں ویجول میں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی ورکر وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں مگر امران خان کو جو اپنی جو ارسٹ ہے اس کو ایویڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو اسے بچ رہے ہیں اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں آپ دیکھیں تو پہلے ایک معاملہ تھا امران خان کے قلاب مگر اب آپ دیکھیں تو لگاتار جو کوٹ کے عدیش کے بعد جب امران خان کے خلاف کئی معاملے درز ہو چکے ہیں دنگے بڑھکانے کا آروپ ان پر لگ چکا ہے اس پر ایف آئی آر درز ہے کئی علاقوں میں ان پر ایف آئی آر درز ہیں امران خان ایک بار اگر اندر جاتے ہیں تو ایک چیز تو بڑی صاف ہے کہ اتنی جلدی امران خان کو رہائی وہاں سے ملنے والی نہیں ہیں یہ امران خان خود بھی جانتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے وہاں پر آپ دیکھیں تو جھڑپیں ہوئی جس طریقے سے پی ٹی آئی ورکر کی موت ہوئی جس طریقے سے لگاتار وہاں پر بیباد ہوا اور توڑ فوڑے ہوئی ہے پی ٹی آئی ورکر نے جو کیا ہے اس کے بعد پولیس ہو سرکار ہو ان کو کئی سارے معاملے جو ہیں انہیں نے بنائے ہیں امران خان پر اس لیے امران خان جانتے ہیں کہ لمبے عرصے تک ان کو اندر رہنا پڑ سکتا ہے اسی چیز کے لیے وہ بچ رہے ہیں مگر آج اگر جب جس جگہ پر وہ ہیں جمن پار کی بات کی جائے تو وہاں پر جس طریقے سے عملہ پہنچا ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی ورکر وہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں یہ صاف ہے کہ امران خان کو پکڑنے کے لیے جب پولیس پہنچے گی تو جھڑا پہت پھر ہوگی آج اگر مگر کتنا اب بچا پاتے ہیں امران خان کو پی ٹی آئی ورکر اور امران خان کتنا بچ پاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا مگر کوشش یہی کہ جل سے جلد امران خان کی گرفتاری ہو جائے کیونکہ سرکار بھی جانتی ہے شانواز شریف بھی جانتے ہیں جو پردان منطری ہیں پاکستان کے کہ امران خان کا باہر رہنا ان کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے خطرناک اس لیے کیونکہ سیاسی طور پر اگر بات کریں تو امران خان جب تک باہر رہیں گے جس طریقے سے وہ بیانبازیاں کر رہے ہیں وہ سرکار کو کافی ڈینٹ کر رہے ہیں جس کا فائدہ امران خان کو ملے گا اور چنوازوں میں شاہباز شریف کی پارٹی جو ہے ان کو اس کا نقصان باری اٹھانا پڑ سکتا ہے ان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے آجے لگاتار ہم تصویریں بھی دکھا رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ سٹرین پر لگاتار بنے ہوئے ہیں یہ تصویر لاہور کی تصویریں ہیں کرنل شیفدان بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں تمام جانکاری کے ساتھ کیونکہ وہ پاکستان کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں شیفدان جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج جو استحتی اب تک بنی رہی ہے پاکستان کے لاہور میں جہاں پر پولس پہنچتی ہے گرفتار کرنے کے لیے لیکن ہنگامہ ہو جاتا ہے اس کے بعد حالات بگڑ جاتے ہیں اور امران خان کی گرفتاری نہیں ہوتی تو آج کم سے کم گرفتار کرنے کی تیاری کر کے پہنچے یہ پولس دیکھئے گرفتاری سائے جرور ہوگی کیونکہ جو آج کل کے پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں اور امران ان دونوں کے بیچ میں ریلیشن اچھے نہیں تھے کیونکہ امران خان جو پریجنٹ چیف ہے آرمی کا اس کو انہوں نے آئی ایس آئی کا ہیڈ بنانے سے منع کر دیا تھا پہلے اپنے ٹائم میں حاصل مونیر کی بات کر رہے ہیں ہاں جی تو اس لیے یہ آرمی کا پورا بیک اپ ہے پاکستان کے پردان منطری کے ساتھ میں اور امران خان کی گرفتاری شاید جرور ہو جائے گی کیونکہ آرمی جو ہے امران خان کے اس وقت خلاف ہے اور جہاں پاکستان میں جس کے بھی خلاف آرمی ہوگی وہ پاکستان میں سروائب نہیں کر سکتا ہے اس لیے امران خان کی گرفتاری جرور ہوگی اور امران خان کی اور آرمی کی کافی لمبے سمجھ سے چل رہی ہے چلیے آجے لگاتار میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں آجے آپ بتا رہے تھے کہ امران خان کے خلاف کئی طرح کئی سارے معاملے درج ہو چکے ہیں لیکن جس طریقے سے امران خان اور پی ٹی آئی کے کارکرتا ہر بار پولس کے ساتھ ہنگامہ کر کے گرفتاری کی پرکریہ کو پورا نہیں ہونے دے رہے ہیں اس کے چلتے ہیں امران خان پر تو ایک اور مقدمہ درج ہو سکتا ہے سرکاری کام میں بادہ ڈالنے کا دیکھیں بالکل آپ دیکھیں تو خالی توشہ خانہ معاملے میں بھی جو ہے کوٹیں جو عدیش دیئے تھے کہ امران خان کو گرفتار کیا جائے اس کے بعد دیکھیں تو آپ الگ الگ علاقوں میں جہاں پر بھی یہ دنگے ہوئے چاہے وہ سندھ ہے جہاں سندھ پرانت کی بات کی جائے ہیں پاکستان میں لاہور کی بات کی جائے جہاں جہاں امران خان تھے جہاں جہاں پولیس کے ساتھ ان کے ورکرز کی جھڑپ ہوئی ہے وہاں پر آپ دیکھیں تو معاملے درج کیے گئے ہیں لاہور پولیس نے معاملہ درج کیا ہے کہ دنگے بڑھکانے کا روپ امران خان پر لگا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا جس کے بعد ایک ورکر جو ان کا تھا علی اس کی موت بھی ہو گئی تھی تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں معاملے بنتے ہیں کیونکہ امران خان جو ہے اپنی ارسٹ کو آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور اسی لئے معاملہ ان پر بنتا ہے کیونکہ امران خان اپنے ورکرز کو لگاتار بلاتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ بیباد ہو رہے ہیں جس کارن جو ہے ان کے خلاف جو ہے معاملے درج ہو رہے ہیں اسی چیز کو لے کر جو ہے آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسی جگہ ہیں کئی ایسی ایف آئیر جو ہے امران خان کے خلاف اس وقت ہوئی ہیں جس کے معاملے میں کہیں نہ کہیں امران خان کو اگر وہ ارسٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اوپر اور کئی معاملے چل سکتے ہیں تو ایسے میں ضرور اس چیز کو امران خان دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں ارسٹ ہوتا ہوں تو کئی معاملے میرے اوپر اور بن جائیں گے اور امران خان کو پتا ہے کی سرکار جو ان کو حراست میں لے رہی ہے تو اس کے بعد شعباز شریف کی سرکار جو ہے اتنی زلدی ان کو باہر نہیں آنے دینا دے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آنے والے سمیں میں پاکستان میں چناو ہونے والے ہیں اور ان چناووں میں اگر عمران خان اگر باہر جیل میں رہیں گے تو ان کی پارٹی کا جو منوبل ہے یا ان کی پارٹی کے جو جوش ہے ان کے ورکرز کا وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹے گا اس کا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اٹھانا پر سکتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور خالی عمران خان نہیں آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان ایرسٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایسے کئی ان کے منتری ہیں جن کو جو سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا جائے گا اس چیز کو لے کر بھی پوری تیاری پاکستان میں سرکار نے کر کے رکھی ہے آجائے ہم لگاتار تصویریں دکھا رہے ہیں اپنے درشکوں کو بڑی بھاری سنکھیاں میں تعداد جمان پار کے پاس اس وقت لاہور پولیس اور اسلام آباد پولیس کی یہ تصویریں آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹی وی سکرین پر اور ایک بڑی سنکھیا میں کارکرتہ بھی پی ٹی آئی کے پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے سرکوں پر اس وقت ہیں حالات کیا ہوتے ہیں گرفتاری کے وقت یہ تو نہیں پتا لیکن ابھی جو تصویریں سامنے نکل کر آ رہی ہیں اس کے چلتے پچھلا ہی پرناورتی اگر ہوتی ہے تو یہاں پر حالات بگڑ بھی سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ ہیں جو تصویریں آپ میرے ساتھ یہاں پر لگاتار دیکھ رہے ہیں شیفدان سنجی کرنل شیفدان آپ صحیح سوال میرا یہ یہاں پر ہے کہ جو بھی تماشے بازی اس وقت چل رہی ہے گرفتاری کے نام پر پاکستان میں لاہور میں خاص طور پر وہ ان کے اپنے راجنی تھی کہ سکور سیٹل کرنے کا ایک نتیجہ تو ہو سکتا ہے جیسی بات آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں لیکن کیا اس کو بھارت بھی نزدیکی سے دیکھ رہا ہوگا کیا اس کا بھارت کسی طریقے سے بھارت کی طرف بھارت کو اس کو کتنی گمیرتہ سے وسائل لینا چاہیے دیکھئے جب بھی اس طرح کی استطیق پاکستان بنتی ہے تو یہ پاکستان کے انٹرنل انریس کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ اس کے بعد پاکستان میں بڑے اس طرقے آنترک جھگڑے ہونے والے ہیں کیونکہ پاکستان کی جو پی ٹی آئی ہے اس کا بھی کافی براؤڈ بیس ہے پاکستان میں پاپلیٹی کا اور وہ جدی امران کھان کا نیتا ارش ہو جاتا ہے تو پاکستان میں چاروں طرف دنگے پساد شروع کرنے کی سوچ سکتی ہے پارٹی اور اس کے علاوہ وہاں کے جو آتنکی ڈھٹ بندن ہیں وہ بھی جو وہاں کی سینہ کے کنٹرول میں کام کر رہے ہیں وہ بھی ان کے خلاف آئیں گے اس پی ٹی آئی کے خلاف اور اس پرکار سے پاکستان میں بڑے اس طرقہ انریسٹ شروع ہو سکتا ہے اس کے بعد میں اور اس کا اثر جو کی ہمارے ایمیڈیٹ نیوروٹ میں ہیں ہم آپ کو روکنا چاہیں گے جو تصویر اس وقت ٹی وی سکرین پر آ رہی ہے اس میں پاکستان کے سرکشہ بل پولیس لوگوں کو پکڑ کر اس وقت بقاعدہ گاڑی کی طرف لے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے ایک ساتھ کاروائی نہیں ہو رہی جو تصویر اس وقت دکھ رہی ہے اس میں کاروائی ایک بڑے اس طرح پر نہیں ہو رہی ہے دیکھئے تصویر ہے آپ کے ٹی وی سکرین پر سرکشہ بل لوگوں کو لے جا رہے ہیں پولیس کی گاڑی وہاں پر موقع پر بلالی گئی ہے جس میں احراست میں لیے گئے ان لوگوں کو بیٹھایا جا رہا ہے ایک ایک کر کے سب کو اندر اس گاڑی کے اندر سب کو دھکیلا جا رہا ہے تصویر ہے آپ کے ٹی وی سکرین پر جماعت پارک علاقہ جب بھاری سنکھیا میں ایک بڑی تعداد میں یہاں پر لاہور پولیس کی یہاں پر موجودگی درج ہو رہی ہے ایکسلوزیف تصویریں آپ اس وقت ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس میں دیکھئے ایک بڑی تعداد میں لوگ سلکوں پر بھی موجود دکھائی پڑ رہے ہیں لگاتار آپ کے تصویریں دیکھ رہے ہیں مطلب ابھی بھی حالات وہاں پر ویسے ہی ہے پاکستان میں عمران خان کے گھر کے پاس اس بار تیاری کر کے پہنچی ہے لاہور پولیس اور اسلام آباد پولیس کی آج کسی بھی استطیقی میں عمران خان کی گرفتاری کی جانی ہی یہاں پر ہے اور پی ٹی آئی کے کارے کرتا ہیں ان کو پولیس ایک ایک کر کے پکڑ کے گاڑی کے اندر بند کر رہی ہے اور لے جانے کی تیاری میں یہاں سے کئی ایک گاڑیاں پولیس کی یہاں پر دکھائی پڑ رہی ہیں میڈیا کا بھی یہاں پر بھاری جمعولہ دکھائی پڑ رہا ہے آج ہے مطلب ہم تصویروں سے ایک بات تو سمجھ پا رہے ہیں جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اس وقت آلگ الگ تصویریں دکھا رہے ہیں اس وقت ٹی وی سکرین پر کہ وہاں پر استطیق کیا ہے پولیس ایک بھاری سنکھیا میں یہاں پر موجود ہے تقریباً سبھی پولیس والوں نے اپنے سر پر ہیلمٹ لگا رکھے ہیں یعنی وہ اس بات کا اندیشت سے یہاں پر سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں پتھر بازی ہوتی ہے تو اس سے خود کو کس طریقے سے بچائے جائے اور ایک ایک کر کے پولیس اب ایکٹیو ہوتی دکھ رہی ہے لوگوں کو پی ٹی آئی کارے کرتاؤں کو جو بھاری سنکھیا میں ہیں ان کو یہاں سے پکڑ کر ایک ایک کر کے بس کے اندر بٹھایا جا رہا ہے بس کے اندر لے جائے جا رہا ہے جس سے کہ یہاں پر حالات چلے آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ جننے کے لیے بہت بہت شکریہ آجے اور کرلن شفدان آپ دونوں کا ہی ہم تصویریں لگاتار دکھا رہے ہیں لاہور پولیس امران سمرتکو کو گرفتار کرنی ایک چھوٹے